الیاس صاحب تو بلکہ ادھر گیا بھی جس کو اللہ نے محل دیا دیا لیکن ان کو کچھ نہیں ملا اب یہ دیکھیں آپ کو کرب کر لازہ ہوتا ہے مریم بن عباس کے اور ادھر سے انٹی کریپشن میں جو تھے پجاب میں کسان کے بھی کرب کر لازہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوگی مزار صاحب کے خلاف بھی ختم ہوگی جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اختیار ہے شیخ رشید صاحب کے خلاف بھی جو کیس تھا وہ بھی ختم ہوگیا انٹی کریپشن میں پولیس کے خلاف تو یہ وہ ہی بات ٹھیک ہے کہ طاقتور کا ملک ہے جو طاقتور ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو عام آدمی ہے وہ ظلیل ویسے بھی اور یہ پیسے دیکھیں یہ جو پیسے اگر انہوں نے کھائے ہیں تو پنامہ پیپر میں آیا ہے سارا یہ ملک پر کرزہ کس تاں چڑھا یہ عام آدمی نے کھایا ہے کس نے کھایا ہے وہ قطری لیٹا ہے ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا آپ دیکھنے سرے محل کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا تھا وہ کیس ٹائم بارڈ ہو گیا آج تک اس پر خوش نہیں ہو سکا یہ تمام اسی طرح طاقتور کئی ملک ہے برگیر صاحب کونٹ کرنے چاہے ہیں دعا ایک بات کہہ دوں دعا ایک بات اس ملک میں اس ملک میں 99 فیصد جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ایک فیصد طاقتور طفقہ ایک طرف ہے اگر آپ کو اس کے لیے مثال صحیح ہے تو ہمارا پرگیر صاحب سے آئیڈیال ہے کہ پانچ لوگ ایک طرف تھے اور ایک پرسن آدمی ایک طرف تھا صحیح ہے جی برگیر صاحب دعا اس میں صرف دعا صرف بات یہ ہے کہ اس میں صرف یہ ہے کہ دیکھیں دیور مائنر پھر کتری لیٹر آپ نے کیوں لے کر آئے وہ ڈسپنٹ میں پھینک دیا اس کے بعد آپ نے خود کا میری گئی پراپرٹی نہیں ہے وہ بھی کلیر ہو گئی بھائی نے کہہ دیا بہنے بھی الحمدللہ بہنے پکھنے ہیں وہ بھی کل ہو گئی اور یہ نیپ کی نہیں ہے جس پر بلیم ہوتا تھا اس کی خونس تھا کہ وہ پروف کرے لیکن ابھی انہوں نے اسمبلی میں ہی چینج کر دیا اب جو الزام لگائے گا مطلب نیپ کا رسپانسپیلی ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت چیئرمن نیپ ان کے ہیں چیئرمن نیپ انہوں نے اپنے پولیس کے افسر لگا لی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیس تھا پروسیکوٹر جنرل نیپ کی مردی چیئرمن کی مردی کرے گا نہیں تو آئی ٹھنگ وی شوال بھی کلیر کہ جو کیس ہے جو کیس ہے جو کیس ہے سب پریشان نو رانا شمیر سے ایک اور افیڈیوٹ لے آئیں گے چلن جی بریک دے نازم